بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پچھلے تین دنوں سے آپ لوگ اپنے ٹی وی سکرین پر سوشل میڈیا میں اپنے موبائل سکرین پر کچھ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں تواتر سے جن میں آپ کو پاکستان بنانے والے وکیل ایک وہ پروفیشن جس پر لوگ ٹرسٹ کر کے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا ان کے بارے میں آپ کو فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں وکلا توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں وکلا لوگوں کے ماسک اتارنے کا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو کسی قسم کی کوریج ان کی انٹری جو ہے وہ بین ہے وہ کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتے وہ سوال نہیں پوچھ سکتے اس صورتحال میں جب راولپنڈی بار میں میں خود اسی لیے آیا کہ مجھے اس صورتحال کا ادراک بڑی کیرفلی ایکزیمن کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ایسی صورتحال جو ہمیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دکھائی جاتی ہے کیا وہ باتیں سچ ہیں کیا وکلا گردی جیسا بڑا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کیا وہ درست ہے کیا وکیل واقعی ایسے ہیں جو ہمیں فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں یا وکیل ایسے نہیں جو انصاف کے پیمانے کو تلنے والے ترازو کو ہاتھ میں لے کر ججز کے سامنے آتے ہیں شہزاد میر صاحب جو کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار اسسوسیشن کے جنرل سیکٹری ہیں اور ایک بڑے دلیر وکیل ہیں کیونکہ جو سوال میں نے ان سے آج پوچھنے ہیں وہ میں نے ان سے پوچھنے سے پہلے پوچھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو ماریں گے تو نہیں تو انہوں نے مجھے کہا آپ کھل کر پوچھیں آپ آئیں آپ کو ہر قسم کے سوال کا جواب ملے گا تاکہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا ہمارے بارے میں ہو رہا ہے ون سائیڈیڈ سٹوری چل رہی ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہیں آئیں بات کرتے ہیں شہزاد میر صاحب سے جو جنرل سیکٹری ہیں راولپنڈی ڈسٹرک بار اسوسییشن کے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی وکلا کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ ویلن ہے کالا کورٹ جو ہے وہ دہشت کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا آپ لوگ واقعی ایسے ہیں آپ ابھی ڈسٹرک بار میں موجود ہیں اور میرا کہنا یہ ہے ابھی آپ نے لفظ پوچھا بولا کہ جی ماریں گے تو نہیں ہم اس لفظ کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سافٹ امیج آف لائر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میڈیا مارے بارے میں پینٹ کر رہا ہے مسلسل کہ جی وکیل پتہ نہیں مارتے ہیں وکیل پتہ نہیں جگڑتے ہیں یہ کہاں بھی ہو رہا ہے یہ کون ہے سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز نہیں دیکھیں میں بالکل دیکھیں جی ویڈیوز آپ ان ویڈیو سے کیا اکسٹرک کرتے ہیں دیکھیں دو چیزوں میں فرق پیدا کریں ایک ہوتا ری ایکشن اور ایک ہوتا ریسپونس جو موقع کی بات ہے وہ ایک ری ایکشن تھا کیا وکلات تنظیموں نے ریسپونس نیگٹیو دیا دیکھیں پچیس سبیس دن پہلے ہمارے ایک وکیل کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اسپیٹل کے اندر تو کون سا بیٹا ہے جو اس بات کو برداشت کرتا ہے کون سا ایسا بیٹا ہے جو اس بات کو ابزارب کر جائے گا کہ میری والدہ سے بدتمیز ہوئی اینیہو وہاں پہ ڈاکٹروں نے مل کے ہمارے وکیلوں کو مارا کیا ہم نے کوئی ایسا ریسپونس دیا جو نیگٹیو ہو یا ہم اپنے پروپر چینل کرم اللہ سٹ ان موشن کرنے کے لئے تانے میں جا کے درخواست دیں اور ہم ایف آئی آر کرانے کے بعد دھائی دیتے رہے کہ آپ ڈاکٹروں کو گرفتار کریں جن لوگوں نے قانون شکنی کی ہے جن لوگوں نے زیادتی کیا ان کو پکڑیں کہ انتظامی کی طرف سے ایسا کوئی ایکٹ کیا گیا اس کے بعد یہ بات آپ میڈیا پہ کیوں نہیں دکھاتے کہ دو ڈاکٹروں کے ساتھ ہم نے رازی نامہ بھی کیا ہمارا کمپرومائز ایفیکٹ ہوکے ہم نے ختم کر دی بات کہ لیٹ ایٹ بھی ڈان لیکن اس کے بعد ایک ڈاکٹر کی ایسی ویڈیو جو ایک کمیلٹی کے خلاف کسی شخص کے خلاف نہیں تھی کمیلٹی کے خلاف تھی اس کالے کورٹ کی گریس وزید کے خلاف تھی تو اس پہ موقع کا ریاکشن آنا کوئی ایسی ان نیچرل یا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو غیر فطری کہا جاتا ہے سر آپ کے کالے کورٹ کی اہمیت کیا انسانی جانوں سے زیادہ ہے نو وے نوٹ اٹھال کسی صورت نہیں تو پھر یہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے میں تو نہیں کہوں گا ان کا ذمہ دار کھو دیکھیں پی ای سی کے اندر ڈیلی آٹ سے دس کیجویلٹیز ہوتی ہیں ہر پندرہ منٹ کے بعد چونکہ جگہ ایسی ہے وہاں پہ لوگوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی وکیل نے کسی مریض کا ماسک اتارا بار بار میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے پی ای سی ٹوٹل سیکیور ہے اپنے سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر بلکل اس کی فٹیج نہیں ہے واقعی کسی کے پاس کوئی ایسی تصویر تصویر کو چھوڑ دیں اس کا کوئی والی وارث کوئی ماما کوئی والد کوئی والدہ کوئی تو آ کر اس سیٹمنٹ دے کہ ہاں ہمارا مریض اس شخص نے اتارا کل بھی میڈیا پہ ایک خاتون کو بلایا گیا کہ جی آپ کے ساتھ اندر مجھے نہیں پتا کیا ہوا کہ میرا مریض اندر میں گئی تو وہ فوت بہت اس نے تو نہیں کہا کہ میرے وکیل ملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا دکٹر نے کیا سر دیکھیں آپ بات کو سمجھنے کوشش کریں اگر ڈاکٹرز نے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہائی پروفائل اس کی ایک انکوائی ریپورٹ مرتب کی جائے لوگوں کو انٹرویو کریں نا آپ دیکھیں اسپیٹل کے اندر ڈنڈوں بلوں ہاکیوں اور پتھنوں کا کیا کام تھا ہمیں یہ بتایا جائے نا ایک ویڈیو میں وہ تیاری سے جا رہے ہیں باقاعدہ وہ سوشل میڈیا پہ جائی جس میں نے کہا کہ چلے ہم جا رہے ہیں ہم دھوا بولنے جا رہے ہیں اسپطال کے باہر ہرن بجانا منہ ہے آپ لوگ ایک برگیڈ لے کر جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ تھی انتظار کر لیتے ہیں وہ ڈاکٹر باہر آ جاتا آپ نے کیا دیکھا یہ ویڈیو میڈیا میں کہیں نہیں چلی کہ وکیل ایمبولنس کو راستہ دے رہے ہیں بلکل ایسی ہے کسی نے آپ کے میڈیا چینل نے کسی نے یہ ویڈیو چلائی ماہ سوائے وکل آ کے کہ جی ہم ایمبولنس کو راستہ دے رہے ہیں جس دن یہ واقعہ ہوئے پنڈی بار میں بتجاج ہوا میں نے باہر خود ایمبولنس کو راستہ دے ہم سرول کی راستہ سے ہٹ گئے آپ نے یہ ویڈیو بھی چلائی اور ضرور مجھے بتائیں کہ جس وقت ہم گیٹ کے اندر انٹر ہوئے اس سے پہلے کامل کیا تھا کہ ہم باہر کھڑے نارے بازی کار تھے کیا اتجاج ہمارا حق نہیں بلکل ہے تو جب اندر سے ڈنڈے لے کے وہ باہر آتے ہیں تو اس کے بعد اگر جگڑا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا قصور کہاں پہ ہے ہم نے کیا اسپیٹل کے دروازے کے باہر کوئی اگریشن شو کیا ہم نے اسپیٹل کے باہر کھڑے ہو کر اپنے اتجاج ریکارڈ کروا ہے یا ہم ان کو کہتے ہیں کہ باہر ہم مار ڈالیں گے بلکل اچھا ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ایم بی بی ایس ہیں آپ بھی ایل ایل بھی ہیں دونوں کسی بچے سے آپ پوچھیں آپ بڑے کوئر کیا بنیں گے وہ کہتا ہے ڈاکٹر یا میں بنوں گا وکیل اب دونوں پروفیشنز میں نوجوان نسل جب یہ دیکھتی ہے اس طرح کی اگریشن تو ہم ان بچوں کو نوجوان جو آنے والے مارے مستقل کے معاوار ہیں انہیں ہم کیسا میسج دے رہے ہیں دیکھیں آپ نے بات کی اس قوم کی جو دو کمی نظری کی بنیاد پر بنی ہے جس کا خواب دیکھنے والے ایک وکیل جس کو تکمیل کرنے والے اور اس آئین پاکستان کو بچانے والے بھی وکیل مجھے وہ دن بتائیں کہ جس دن وکلاہ کمیونٹی اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے باہر نکلی مجھے وہ دن بتائیں کہ جس دن وکیلوں نے جا کے کہا کہ میری تنخواہیں بڑھا دیں وہ دن بتائیں کہ جس دن وکیلوں نے کہا کہ میرے دفتروں میں اسی لگا کے دیں کبھی ایسا ہوا ہم جب بھی نکلے مرسل لا کے خلاف نکلے ہم جب بھی نکلے آئین اور قانون کی پا مالی کے خلاف نکلے ہم جب بھی نکلے رول آف لا کے لیے نکلے ڈاکٹرز ازرات و حضور جب نکلے اپنے ترخواہیں بڑھانے کے لیے نکلے بڑا نوبل پروفیشن ہے تو کیا اس حد کیجویلٹیز نہیں ہوئی جب ڈاکٹر نے ارتعال کی تھی اپنی ترخواہ بڑھانے کے لیے اس وقت لوگ نہیں مرے تھے اس وقت پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت نے گورمنٹ آف پاکستان گھٹنے نہیں ٹیکے تھے لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو اور بات کرتے ہیں ہمارے بارے میں کہ جی وکیلوں نے پتہ نہیں کیا ظلم کر دیا آج بھی یہ پروفیشن وہ ہے کہ آج بھی بڑی بڑی پاکستان کے اندر بیٹی نادیدہ کوتے کامپنی ہیں کہ اگر ہمارے کسی عمل سے ریاکشن آئے گا تو وہ صرف ڈسٹرک بار اسسوشیشن آئی کورڈ بار اسسوشیشن سپریم کورڈ بار اسسوشیشن پاکستان بار کونسل پجاب بار کونسل سے آئے گا کسی وائی ڈی ای ینگ لائی ڈاکٹر اسسوشیشن سے نہیں آئے گا اور میں یہ ایک سوال کرتا ہوں آج آپ کی میڈیا چینل سے پوری گورمنٹ پاکستان سے کہ بار اسسوشیشن باقاعدہ کو چھو بیٹی ہوئے اس کے اوپر میں اب آپ کو پنڈی بار کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر ڈسٹرک بار اسسوشیشن کے علاوہ دیگر کسی فورم کو لاؤڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے فورم سے بات کریں گے اگر بات ہونگا ہے تو پنڈی بار کا ڈائس سے ہونگا ہے یہ تو وہ حضور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینر کے کبھی عزت نہیں کی یہ تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں ہمیں تو آج بھی اپنے سینر ہم گھٹنوں کو آس رکھا کے ان کے سامنے کھڑے جاتے ہیں کہ جناب کی آپ کی عزت مارو پر مقدم اچھا میر صاح ابھی جو سوسائٹی میں ایک پرسپشن بنی ہے جو آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا اس وقت کریزی ہویا جو پوسٹ آپ دیکھیں جو ویڈیو دیکھیں وہ کلا کے بارے میں آ رہی ہے تو آخر یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا کیسے بن گیا ہے آپ کا ویڈیوز تو وہی ہیں پاکستان میں پروٹیس بھی ہوتے ہیں لوگ اس میں اپنی جانوں سے بھی جاتے ہیں لیکن پھر آپ لوگوں کے بارے میں یہ کیا پری پلینڈ ہے کیا سیاسی مقاصد ہے اس کے پیچھے دیکھیں اس پاکستان کے اندر کچھ نادیتہ گوتیں ایسی ہیں جو میں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں میں بطور عددار ان کو بڑا کلیر میسے دیتا ہوں ہم تو اس وقت بھی نہیں ڈرے جب ہمارے سامنے ہمارے بھائی زندہ جل رہے تھے یہ وکیل ہی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی جانوں کی قربانیاں دی پھر بھی نہیں ڈرے ہم تو اس وقت بھی نہیں ڈرے جب سینوں پہ سیدھی گولیاں مارے مارے جائے تھے ہم تو تب بھی نہیں ڈرے ہم تو اس وقت بھی نہیں ڈرے جب ہمیں مار مار کے پولیس وینو کے اندر بند کیا جا رہا تھا ہم تو اس وقت بھی نہیں ڈرے جب تک جب پنڈی بار سوشین کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہم اس وقت نہیں ڈرے تو ابھی ہمیں ڈرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اپنے سنان سے پیچھ اٹھ جائیں گے ایک بات تمام ادارے سننے کان کھول کے کہ وقلاء کمیونٹی کسی بھی صورت کسی آئین اور قانون کی پامالی نہیں ہونے دے گی نمبر ون جس طرح آپ ہمیں پینٹ کر رہے ہیں پنڈی بار کی ریزولیشن موجود ہے ریزولیشن موجود کی ہے جس میں ہم نے برے کٹیگوریکلی کہا ہے کہ تمام میڈیا اینکرز کو تمام میڈیا پرسنز کو ہم کھلے دل سے کہتے ہیں آئیں ہماری بات سنیں بلکہ صرف ایک دن بتا دیں جس دن آپ نے ہمارا بیانیاں جاری کیا آپ نے ہماری بات سنی جتنی ویڈیوز آپ دکھا رہے ہیں صرف وکیلوں کے ساتھ زیادتی اور ان کو مار پڑھ رہی ہے کسی ایک ڈاکٹر کو مار پڑھ رہی ہے بلکہ دکھائی ہے کسی نے کہاں ڈاکٹر کو مار پڑی ہے کس جگہ مار پڑی ہے پچیس دن ہم روتر ہے ایک ڈاکٹر گرفتار کیا ہے کسی نے اور آج آپ نے مارے وکلاہ کو دہشتگرد بنا کر ان کے گلوں پر آپ نے کنٹور پنا کر ان کو ماسک بنا کر آپ نے دالتوں پر پیش کر کے کیا میشہ دینے ہیں لوگوں کو آپ کیا بدانے کی کوشش کر رہے ہیں پرانشور پاکستان صاحب کو میں نے خط لکھا کھلا خط آپ کے سوشل میڈی پر بھی میں نے ڈالا ہو کہ آپ نے ایک تنظیم کی بات سننے کے بعد ایک بندے کی بات سننے کے بعد آپ نے پر بیانیہ جاری کر دیا کہ آپ صرف ایک کمیونٹی کے کسی ایک طبقہ فکر کے کسی ایک حوالے سے کسی آپ وزیر اعظم پاکستان ہے جب ہم سب کے وزیر اعظم ہیں میں آج بھی ان سے کہتا ہوں بلائیں ہماری بات سنیں ان کے وزیر آئے تو تھے چوہان صاحب ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوکیاں کوئی بالوں سے کھینچ رہے کوئی انہیں مار رہے تو یہ جب وہ کس طرح آئے لوگ ڈرتے ہیں دیکھیں دیکھیں میڈیا نے آپ کے سامنے ایک بات شروع کر دی کہ ہم لوگوں کو دراتے ہیں اور ہم پتہ نہیں مارے پاس کون سے ویپن ہے میرا پیپن میرا پین ہے یہ میرے آتھ میں ہے میرے پاس اس سے زیادہ کوئی ویپن نہیں ہے میرا ویپن میری یہ کتاب ہے میری یہ کاپی ہے میری نوٹ بک ہے میرے پاس اس سے بڑا ویپن کوئی نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹرز ہمیں اندر سے وایات باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور چوہان صاحب آکے وہاں پہ ہمیں ڈھنٹنگی کوشش کرتے ہیں آخر نوجوان طبقہ ہے نوجوان دوستیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں صرف چوہان صاحب کو ان کے لوگوں نے پکڑا ہوئے اور وکلا روک رہے ہیں باقی دوستوں کے کہ خبردار آگے مات آئیں اور اس کے بعد اب وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھتے اس میں چوہان صاحب کھڑے ہو کر وکلا کو ڈنڈوں سے مروا رہے ہیں پولیس کیا تو گاڑی میں بند کروا رہے ہیں سننے پہ چوہان صاحب تو روک رہے تھے کہ نام اور اس کو سر ویڈیو آپ کے سوشل میڈیا پہ موجود ہے جس میں چوہان صاحب کھڑے ہو کر مروا رہے ہیں وکیلوں کو اور اس ویڈیو کے بعد کیا ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے جب چوہان صاحب بھاگتے ہو وکیلوں کے اندر چلے گئے تب تو وکیلوں نے نہیں مارا اچھا میں نے کچھ گرمنٹ کے جو منیسٹرز ان سے بات کی کل ان سے میں نے آپ کے اس انسیڈنٹ پر بات کی کہ کیا گرمنٹ کا سٹانس اب وہ ہارٹ سٹانس لیں گے یا نگوشیٹ کر کے سارے معاملے کو طریقے سے مفامت سے حل کر کے لوگوں کو انصاف پہنچائیں تو انہوں نے کہا ہم ہارٹ سٹانس لیں گے سار دیکھیں ہمارے پاس قانون راستہ موجود ہے ہم اپنے آئین اور قانون کے دارے کے اندر بانے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ظلم جب عاد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ابھی آپ کو جو ابھی آنے والے دنوں میں جیسے آج کچھ پھول بھی پیش کی ہے کہ چیف جیسی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے ریمارکس پیش کی ہیں حیران ہے وہ بڑے پھر اتزاز احسن صاحب نے بھی کچھ کہا اس بارے میں سینئر وکیل ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اتزاز احسن صاحب تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہمیں تو اس بات کا دکھا ہے کہ آپ سینئر تھے آپ کا کام تھا میڈیٹر بننے کا آپ کو درمینا رستہ نکالتے دونوں پاریز کو بلاتے اتزاز صاحب کا تعلق ہے لیکن میرے لئے سب سے مقدم میرا کالا کوٹ ہے میرے لئے سب سے مقدم میرا پروفیشن ہے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اتزاز صاحب کہ بات کرنے سے پہلے آپ کو دونوں سیڈس کو سن لینا چاہیے تھا آپ کو دونوں سیڈس کی بات دیکھ لینی چاہیے تھی کہتے ہیں سات کروڑ روپیہ نقصان ہو گیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ساری فٹیزز موجود ہیں چار شیشے تین کرسیاں ٹوٹتے ہوئے دکھا رہے ہیں اب سب لوگ سات کروڑ کان اقصان ہو گیا کوئی ہمیں بھی بتا دیں وہ ہسپٹل کی مشینز کی کہہ رہے ہوں یہ ارز کرتا ہوں نا کہ تمام سی سی ٹی وی فٹیج آپ میڈیا کے پاس پہنچ گئی پولیس نے کیپچر کر لی اس فٹیج کو غور سے دیکھیں تین شیشے چار کرسیاں کے روح کیا چیز ٹوٹ رہی ہے ہمیں بھی بتائیں نا جہاں تک چیف جیسٹس صاحب کی بات ہے آپ کو عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ اعتراض ہو سکتا ہے آپ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر نالاں ہو سکتے ہیں لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے عدالتوں کے میری بات سن لیجیگا مجھے کمپلیٹ کر لیں جو چیف صاحب نے کہا میرے اس پر بہت شدید ریزرویشنز ہیں چیف جیسٹس صاحب میرا آپ کو یہ بڑا کھلا میسیج ہے کہ جب بھی کوئی شخص باپ بنتا ہے وہ پہلے بیٹا ہوتا ہے اور جو بھی شخص جج بنتا وہ پہلے وکیل ہوتا ہے تو خدارہ جج بننے سے پہلے وکیل بن کے سوچیں جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی رواہ رکھی گئی ہے اس کو سمجھیں ہمیں بلائیں اور ان نمائندوں کو بلائیں جو وقلاء کمیونٹر کے اقیقی نمائندے ان کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں ون سیڈلڈ سٹیٹمنٹ دے کے نمبر گیم میں مرچا ملے اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو ججز اس وقت بیٹھے ہوئے اعلی عدلیہ میں وہ پہلے وکلا تھے وہ خود لیڈ کیا کرتے تھے اتجاج کی کیا یہ رول موڈل ان لوگوں نے سیٹ کی ہوئے جس پہ لوگ چالے ہیں اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر میری ان سارے باتوں کے بعد بھی آپ پھر رول موڈل پہ آ گئے ہیں اگر میری اتنی پوزیٹیو باتوں کے بعد بھی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رول موڈل نے سیٹ کیا ہوا ہے مجھے ایک بات بتائیں ہم ایک چین آف کمانڈ کے اندر ہیں ڈسٹرک بار سو سیشن پنجاب بار سو سیشن پاکستان بار کانسل سپریم گروہ سو سیشن چین آف کمانڈ ہے باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے چیف جس سے اسلام آباد نے ہمارے ایک سیکٹری جنرل کا لیسر سیسپینٹ کیا اول تو ان کے پاس کانونی اختیاری کوئی نہیں تھا دیم لو رائٹ ان کے پاس کوئی نائنی اختیار نہیں ہے کسی وکیل کا لیسر سیسپینٹ کرنے کا ادروائز آپ کو یاد ہوگا کہ چیف صاحب آپ خدر طالعہ بزرگ کروائے کرتے تھے جب آپ وکیل ہوا کرتے تھے بلکل یہ ایسا ہی گوز دھول گئی ہیں باتیں تو ہم تھوڑے سال کو بڑے عدب اور بڑے اعترام سے دست بستہ ہو کر وہ ڈاؤن ہو کر جب آپ اندر کوٹ میں آتے ہیں تو ہم ریضہ پہ ہوتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو عزت اور تقریم دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ خود ارتالیں ابزرگ کروائے کرتے تھے اور وہی ارتال آج کوئی اور ابزرگ کروانے آئے آپ کو ضرور تقریم سے بتانے آئے تو آپ کہیں تمہارا لسرس سیسپینٹ ہے یہ دورہ میار نہیں چل سکتا پھر ڈبل گیم نہیں چل سکتی بھی صرف آپ نے میڈیا کو ویلکم کیا ہے یہاں پر لوگوں کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور بات کریں آپ اس کی بات سنیں میری بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہمیں ضرور جو ہمارے مین سٹریم میڈیا کے لوگوں انہیں آنا چاہیے بات کرنا چاہیے کہ بات سے ہی راستہ نکلے گا نہ آگے اس کے دورت کوئی حل نہیں نظر آرہا دیکھیں جی پنڈی بار کے سکلوشن میں میں نے بڑا کٹیگوری کری کہا ہے کہ ہم تمام میڈیا اس کو دعوت دیتے ہیں کہ پنڈی بار کے اندر آئیں کیا میڈیا کے نمائندے نہیں ہیں آپ اپنے آکھ میں کیمرہ لے کے پوری بار کے اندر نہیں گھومیں آپ نے پورے وکیلوں کے ساتھ نہیں ملے بلکہ وقلاء کمیونٹی سے بات نہیں کی آپ نے کس وکیل کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کس وکیل کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتا ہے کس وکیل کو فضولیات اور وقعصات کرتے ہوئے سنائے کہیں بھی نہیں ہے حضور دیکھیں ایک ہماری پاکستانی سسٹم کے اندر عدالتوں میں ایک عدالت کے اندر تین سو کیسز ہوتے ہیں اور دن بھار میں اگر دیکھیں تو اگر کسی کمپلیکس کے اندر سو عدالتے ہیں تو وہاں پہ کم از کم تین تیس ایک ہزار کیسز ڈیلی سونے جاتے ہیں تیس ہزار کیسز میں ساٹھ ہزار وکیل پیش ہوتے ہوں گے ساٹھ ہزار کی پیش ہوگی دونوں ساٹھ سے وکیل ہوتے ہیں چینج ہوکے روٹیٹ ہوکے آتے ہیں مجھے بتائیں کہ ڈیلی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ساٹھ زار کیسز میں وکیل ہوں گے اور اگر تین مہینے بعد کہ یہ ایک تلخی ہوتی ہے تو اس کو فوراں وکلا گردی جیسا بڑا لفظ ہمارسہ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ غیر مناسبہ بات ہے آپ پنڈی بار میں آئیں میں تمام ایڈیا کرز کو کہتا ہوں کہ پنڈی بار کے اندر میں آپ کو کھڑا ہوکے کہنا ہوں کہ آپ آئیں آپ کو پنڈی بار کے وکیل ویلکم کریں گے ہم پڑے دیکھے لوگ ہیں وکیل اور دلیل ایک ساتھ چلتے ہیں بہت خوبصورت وکیل اور دلیل ہم نے سنی میر شہزاد صاحب کی دلیل